بی ٹی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا غینا ہے کہ سی پیک پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے مغربی دنیا نے امریکہ کی سربراہی میں سی پیک روکنے کے لیے پاکستان میں تیسری قوت پیدا کی گزشتہ حکومت نے غیر ملکی ایجنڈی کی تکمیل کا کردار ادا کیا اگر قومی طور پر متحد ہوں تو ملکی استحکام میں انتخابات حائل نہیں ہوتے سیاسی حل چل، سیاسی عدم استحکام یہ بساتے خود معاشی عدم استحکام کا سبب بنتا ہے لیکن الحمدللہ جب تیسرے منحلے میں دنیا داخل ہو رہی تھی کہ اب دفاعی نظام کو سبتاش کیا جائے اس مرحلے کو بھی حملے بچائے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز معاشی طور پر بھی ملک کو مستحکم کیا جائے گا اور اس ملک کو ترقی دی جائے گی اس کو ترقی کے راہوں پر گامزن کیا جائے گا میں بہت خوش ہوا کہ بشاور میں ایک ایسا مرکز جو پاک چائنہ کے تعلقات اور دوستی کا عنوان بن گیا ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے اس میں ان کا کردار ہونا چاہیے